رزگلہ ایک ایسے ڈش ہے جس کا نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں رزگلہ کی سب سے آسان ریسپی جس میں ہم استعمال کریں گے صرف دودھ اور چینی کا حلوائی جیسا رزگلہ گھر پہ بنا سکتے ہیں پہلے بار میں بنا فیل کے تو چلیے آج کی چھٹ پٹ اور پہت ہی ٹیسٹی ریسپی شروع کرتے ہیں رزگلہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ایک پین میں دودھ ڈال دیں گے تو یہاں پہ ایک لیٹر میں نے گائے کا دودھ لیا ہے گائے کے دودھ میں رزگلہ جو ہے وہ جیادہ اچھا بنتا ہے مطلب چھینہ اچھا نکلتا ہے تو یہاں پہ دودھ ڈالنے کے بعد ہم گیس کو آن کر دیں گے اور اس میں اوبال آنے کا انتظار کریں گے جیسے ہی دودھ میں اوبال آ جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے وینگر تو نیبو کا استعمال نہیں کرنا ہے ہمیں اس میں وینگر کا استعمال کرنا ہے یہ وائٹ والا جو سرکات ہے نا اسی سے دودھ کو فارے تو یہاں پہ جیسے ہی دودھ میں اوبال آ جائے گا آپ ایک چھننی لے لیں اور ایک ہاتھ سے ایسے وینگر ڈالیں اور دوسرے سے مکس کریں تو ایک لیٹر دودھ کے لیے دو بڑی چمچ آپ کو وینگر ڈالنا ہے اس میں جیسے ہی وینگر ڈالیں گے ویسے ہی دودھ جو ہے وہ فٹنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہاں پہ وینگر ڈالنے کے بعد میں نے اسے ایسے مکس کیا اور یہ دیکھیں فٹاک سے دودھ جو ہے نا وہ فٹ جاتا ہے ایسے وینگر سے دودھ جو ہے وہ تورنٹ فٹ جاتا ہے اور چھینہ جو ہے وہ اچھا نکلتا ہے تو جب بھی آپ رزگلہ بنائیں نا تو وینگر کا ہی استعمال کریں تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے اوبال لیا ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اسے چھاننے کے پروسس میں تو ہمیں کیا کرنا ہے نا تورنٹ اسے چھان لینا ہے تو اسے چھاننے کے لیے آپ اسٹرینر یا پھر سوتی کے کپڑے کا استعمال کریں سوتی کا کپڑا بہت لوگوں کے پاس تورنٹ ایویلیبل نہیں ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس چھننی ہے یا چالن ہے تو اس میں آپ اسے چھان سکتے ہیں دیکھیں میں اسے چھننی میں ہی چھان رہی ہوں یہ نارمل جو اسٹرینر آتا ہے نا اسی میں آپ اسے ایسے ڈال دیں کوئی ضرورت نہیں اسے ٹانگنے کی نیچونڈنے کی بس ہم اسے اس ٹرینر میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے نارمل پانی کا استعمال کریں جو ہم پیتے ہیں اتنا ہی تھنڈا یا گرم نہیں پانی ڈالنے سے اس میں جو وینگر کا ٹیسٹ ہے وہ نکل جائے گا اس کے بعد ہم اسے اچھے سے ایسے سکویز کر لیں گے جتنا پانی آپ نکال سکتے ہیں یہی پہ نکال لیں اتنا زیادہ نہیں کریں کہ چھنہ جو ہے وہ جالی سے باہر نکلے تو یہاں پہ میں نے اسے نہیں چول دیا ہے اب ہم اسے ایسے کسی پلیٹ یا کہیں جگہ پہ رکھ دیں گے آدھی گھنٹہ کے لئے تاکہ اگر اس میں کچھ پانی ہے تو وہ نکل جائے اور اس بچے ہوئے پانی کو فکے نہیں آٹا گوندے میں استعمال کریں اسے روٹی پراتھا یا پوری جو ہے وہ ملائم بنیں گے آدھی گھنٹہ بعد یہ ہمارا چھینہ جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ نا جب میں نے اسٹرینے پہ رکھا تھا تو اس میں ایک بھی بند پانی نہیں نکلا ہے تو اب ہم اس چھینے کو ایسے مل لیں گے تو ملنا کیسے ہے بس اسے ایسے رگڑ دے رہیں پہلے اچھے سے کرش کر لیں اس کے بعد جیسے ڈو بناتے ہیں نا ویسے ہم اسے رگڑ رگڑ کے سمودھ کر لینا ہے اس میں نہ ہمیں کون فلو ڈالنا ہے نہ میدہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے بس اسے آپ ایسے ملتے رہیں تو یہ خود ہی سوفٹ ہونا شروع ہو جائے گا اسے گوندے میں ٹوٹال آپ کو پندرہ سے سترہ منٹ لگیں گے تو تھوڑا پیشنس رکھیں اور ہتھیلیوں کے اس والے حصے سے ایسے سامنے کی طرف رکھ رہے گی یہ دیکھیں تھوڑا سا چھینہ ایسے لے اور اسے سامنے کی طرف ایسے گھسے تو اسے کیا ہوگا چھینہ جو ہے وہ بہت سمودھ ہونے لگے گا تو یہاں پہ لگاتار اسے ایسے ملتے رہیں تو یہاں پہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اور آپ کیا کریں نا کہ ایسے ایک بال بنا کے دیکھ لئے اگر اس میں درار نہیں بن رہا مرلکہ چھینہ ہمارا اچھے سے ملا گیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک رزگولہ بال بنا لیا ہے اسیم طریقے سے باقی کی چھینے کا ہم ایسے رزگولہ کا بالز بنا لیں گے دیان رہے رزگولہ آپ کو بڑا بنانا ہے تو رزگولے کی یہ جو دو بال ہے وہ آپ بڑے بنائیں نہیں تو چھوٹا بنائیں تو یہاں پہ ٹوٹل نے ایک لیٹر دودھ سے آپ چودہ سے پندرہ رزگلہ بنا سکتے ہیں ایک دم پوفیکٹ دکان والے جیسے صحیح ہوتے ہیں نا ویسے تو یہاں پہ ہمارے رزگلہ جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم انہیں پکا لیں گے تو انہیں پکانے کیلئے ایک پین میں ہم ڈیڑھ کپ چینی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی ہمیں ساڑھے چار کپ سے پانچ کپ استعمال کرنا ہے چارشنی ہمیں پتلی رکھنی ہے کیونکہ ہمیں رزگلہ باوز کو چارشنی میں ہی پکانا ہے تو چارشنی گاڑی نہیں کرنی ہے اس لئے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اب ہم گیس کو ہون کر دیں گے اور گیس کا فلم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلم پہ پہلے ہم چینی کو اچھے سے ڈیزولف ہو جانے دیں گے اس کے بعد دو منٹ میڈیم فلم پہ پکائیں گے بیچ بیچ میں آپ اسے ایسے ملاتے رہیں تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تو یہاں پہ گیس کا فلم آپ کو میڈیم رکھنا ہے اور یہاں پہ چینی جو ہے وہ اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تب ہم گیس کا فلم ہائی کر دیں گے کیونکہ ہمیں چارشنی نہ ایک دم کھولتی ہوئی چاہیے جب ہم رزگلہ باوز ڈالیں گے تو کھولتی ہوئی چاہشنی میں اگر آپ رزگلہ باوز ڈالیں گے تو وہ کھلیں گے نہیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو تو جب بھی حلوائی لوگ بناتے ہیں تو وہ ایک دم تیج آنچ پہ اسے پکاتے ہیں تو یہاں پہ جتنا میرے گیس میں فلم ہے میں نے اتنا ہائی کیا ہے اور اس کے بعد اُبلتے ہوئے چاہشنی میں یہ رزگلہ کے باوز جو ہم نے بنا کر رکھے وہ ڈال دیں گے گیس کا فلم ہائی رکھنا ہے اور آپ کو 8 منٹ ایسے ہائی فلم پہ اسے پکانا ہے آپ کو اسے ایسے گھوماتے رہنا ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے برابر پکے نہیں تو کیا ہوگا نا جو چاہشنی میں پارٹ ہے وہ تورنت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور اوپر والے سوفٹ رہیں گے تو یا تو آپ چاہشنی اس کے اوپر ڈالتے رہیں یا پھر ایسے چھنی سے اسے ایسے گھوماتے رہیں دھیان رہے چاہشنی کو ٹچ کریں رزگلے کو نہیں اور یہاں پہ نا گیس کا فلم ہائی رکھنا ہے اور گھڑی دیکھ کے 9 منٹ آپ کو اسے ہائی فلم پہ ایسے پکانا ہے ایک دم اوبلتی ہوئی چارشنی ہونی چی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کتنے زیادہ باباس ہے گیس کا فلم میں نے ہائی رکھا ہے بیچ بیچ میں آپ ایسے رزگلہ کو چیئے تو جب تھوڑا یہ سیٹ ہو جائے تب آپ اسے ایسے گھوماتے ہیں چمج کا استعمال کریں اسے اسے مکس کرنے میں ایسی ہوگا یہ دیکھیں یہ پروسس ٹوٹل آپ کو 9 منٹ کرنا ہے مطلب سگر سیرپ کو گھوماتے رہے یا پھر رزگلے کے اوپر ڈالیے لیکن ڈھکنا نہیں ہے 9 منٹ بعد ہم اسے ڈھکیں گے اور گیس کا فلم میڈیم رکھیں گے تو یہاں پہ رزگلہ بال جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو گیا یہ دیکھیں تو ہم نے اس میں نہ کونسلور ڈالا ہے نہ میدہ ڈالا ہے ایک تم سیمپل ریسپی ہے بس دودھ کو فارنا ہے اور ایسے مل کے رزگلہ بنا لینا ہے تو اگر آپ میری اس طریقے کو فالو کریں گے مطلب گائے کا دودھ استعمال کریں گے اسے وینگر سے فاریں گے اور اس کے بعد ایسے مل کے رزگلہ بنائیں گے تو آپ کی رزگلہ جو ہے وہ ایک تم سوپر سوفٹ اور ایک تم مارکٹ جیسے بنیں گے تو اب ہم پین کو کور کر دیں گے اور میڈیم سلم پہ 6 منٹ پکائیں گے جیسے ہی آپ پین کو کور کریں گے اس میں بابلز اور ایسے جھاک ریٹ ہوگا اسے کیا ہوگا رزگلہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ فولے گا اور اس کے اوپر کے لیے وہ اچھے سے پک جائے گی تو 6 منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا رزگلہ یہ دیکھیں ہے نا سائج میں جتنا ہم نے بنایا تھا اس سے دھگنا ہو گیا ہے اور دکھنے بھی بھی کتنا پوفیٹ لگ رہا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اسے لاسٹ کے دو منٹ میڈیم فلم پہ پکائیں گے وہ بھی بینا ڈھکن کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ رزگلہ اکتم اچھے سے سپنجی دکھ رہا ہے تو گیس کا فلم میڈیم یا پھر ہائی بھی کر سکتے ہیں ہائی کریں گے تو چاشنی جو ہے وہ بہت جلی سوپنے لگے گی اسی لئے گیس کا فلم میڈیم رکھیں اور دو منٹ پکنے دیں تو شروعات میں 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 نے آٹھ سے نو منٹ اسے بینا ڈھکے پکایا مطلب رزگلہ ہمارا اچھے سپک گیا ہے تو گیس کو بند کر دیں اور اس کے بعد ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیں گی دھیان رہے رزگلہ کو نکال کے فریج میں نہیں رکھیں کیونکہ فریج میں رکھنے سے چاشنی تھوڑی گاڑی ہوتی ہے اور وہ رزگلہ کو ہارڈ کر دیتی ہے تو آپ اسے کسی بھی بردن میں نکال کے دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں اس کے بعد کھائے اور اگر آپ کو گرمہ کرم رزگلہ پسند ہے تو آپ اسے تورند کھا سکتے ہیں تو اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے دو گھنٹے میں رزگلہ چاہے وہ چاشنی کو اچھے سے اپسوف کر کے پوفیکٹ سپنجی ہو جاتا ہے تو دو گھنٹہ یہاں پہ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے رزگلہ جو ہے وہ بند کے تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں رزگلہ اگر چاشنی میں اوپر کی طرف تیار رہا ہے مطلب ایک دم صحیح سے پکا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری اوپر تیار رہا ہے تو اب میں اس کا ٹیکشر دکھاتی ہوں تو یہاں پہ ایک رزگلہ لیا ہے میں نے اسے پریس کیا یہ دیکھیں چاشنی میں نے نکال دیا ہے یہ واپس ایسے پھول کے اوپر آ گیا تھوڑا اور پریس کرتی ہوں اگر رزگلہ ٹوٹ جا رہا ہے مطلب ایسے بکھر جا رہا ہے مطلب اچھے سے نہیں پکایا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پوری چاشنی نکالنے کے بعد بھی یہ رزگلہ اکتہم پوفیکٹ ہے یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے اور ایک رزگلہ میں توڑ کے دکھاتی ہوں تو اسے مجھے پورا نہیں چھوڑ دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نا اور جب ہم اسے توڑیں گے تو اس کا ٹیکشر اکتہم ایسے سپنج جاسے آئے گا ہے نا تو یہ ہمارا رزگلہ جو ہے وہ اچھے سے پکا ہوئے اچھے سے بن رہا اور میں آپ کو دکھانے کے چکر میں سارے رزگلے توڑ دوں گی پھر میری فیملے کھائے گی نہیں بولیں گے ٹوٹا ہوا رزگلہ میں نہیں کھاؤں گا تو میں بس اسے زیادہ نہیں توڑ سکتی ہوں اور اب ہم چلتے ہیں اسے سرف کرنے کے پروسس میں تو رزگلہ جو ہے نا وہ مٹی کے برتن میں سرف کرنے پہ زیادہ اچھے لگتا ہے میرے پاس یہ والا برتن ہے تو اس میں تھوڑا یہ کلر فول دیکھے گا اس لئے میں نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں کوئی بھی دیکھ کے نہیں بول سکتا ہے یا کھا کے کہ آپ نے اسے گھر میں بنایا ہے اگر آپ میرے ریسپیز پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ میرے اس طریقے سے اس رزگلہ کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں پہلے بار میں ریسپیز ایک دم پوفیکٹ بنے گا جو طریقہ میں نے بتایا جیسے میں نے بتایا وہی ٹائم وہی چیزیں فالو کریں تو اگر اگر مارکٹ سے اچھا ریسپیز پہ بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت سمپل طریقے سے تو امید کرتے ہوں کہ آج کی سپر سوفٹ اور سپر سپنچی رزگلہ کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ریسپی آپ کو ٹرائی کرنے کے بعد پسند آئے تو پلیز آپ میری ویڈیو کے نیچے لائک کا وٹنگ پک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں